بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس آئیم علی رزا ایم ایسی میتھمیٹکس فرام یونیورسٹی آف پنجاب لاہور امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور جیسا کہ ہم نے انیلیٹیکل ریزننگ کی سیریز شروع کی ہوئی ہے اور تقریباً 25 لیکچرز اپلوڈ ہو چکے ہیں تو جو سٹوڈینٹ NTS, NET, GET, HET اور انٹری ٹیس کی تیاری کر رہے ہیں تو وہ سپیشلی ان کو چاہیے کہ وہ یہ لیکچرز سنیں کیونکہ یہ جو انیلیٹیک کا ٹاپک ہوتا ہے یہ اس کے کوئسسنز ان ٹیسٹ میں انکلیوڈ ہوتے ہیں اور سب سے موسٹ ایمپورڈنٹ کچھ یونیورسٹیز کے اندر جو ایم فیل کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے اندر بھی انیلیٹیکل کے کوئسسنز آتے ہیں اور سب سے ایمپورڈنٹ بات یہ ہے کہ یونیورسٹی آف پنجاب کے اندر جو ایم فیل کا اڈمیشن ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں 15, 15 نمبر کے انیلیٹیک کے سوال ہوتے ہیں تو آپ نے ان کو دھیان سے ذرا سمجھنا ہے چلی ہم چلتے ہیں آج اپنے نیکس سوال کی طرف کہتا ہے کہ ایک گورنمنٹ کولیج کے اندر ایک ٹیچر ہے جو دسکشن کے لیے دو گروپ بنا رہا ہے ایک گروپ 1 ہے ایک گروپ 2 ہے کہ گورنمنٹ کولیج کے اندر ایک ٹیچر ہے جو کہ دو گروپ بنایا گا دسکشن کے لیے سات بکس ہوں گے اس کے پاس ٹوٹل سیون بکس وہ ان کے نام یہ ہے جن کو اس نے گروپ 1 اور گروپ 2 کے اندر رکھنا ہے گروپ 1 will contain 4 of the books اور گروپ 2 will contain other 3 books اور کہتا ہے کہ جو گروپ 1 ہوگا اس میں 4 books آئیں گی اور جو گروپ 2 ہوگا اس میں 3 books آئیں گی the teacher must select books for each group according to the following restrictions میں سوال رپیٹ کر دیتا ہوں کہ گورنمنٹ کولیج میں کوئی تیچر ہے جو کہ ایک گروپ ڈسکشن بنا رہا ہے اور وہ دو گروپ بنا رہا ہے اس کے پاس سات بکس ہے ٹوٹل اور وہ سات بکس کو اس طرح ڈیوائیڈ کرے گا کہ گروپ 1 میں چار بکس رکھے گا اور گروپ 2 میں تھری بکس رکھے گا اور وہ بکس کو کس طرح رینج کرے گا وہ کچھ ریسٹکشنز کنڈیشنز گیون ہے وہ ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلی کنڈیشن ہے a cannot be in the same group as b کہتا ہے a اور b جو ہے وہ same group میں نہیں آئیں گے کہ اگر a group 1 میں آ جاتا ہے تو پھر b group 1 میں نہیں آئے گا وہ group 2 میں چلا جائے گا یا b group 1 میں آ جاتا ہے تو پھر a group 1 میں نہیں آئے گا وہ group 2 میں چلا جائے گا یعنی کہ دونوں ایک group میں نہیں ہوں گے سیکنڈیشن ہے if x is in group 2 z must also be in group 2 کہ اگر x ہمارا group 2 میں آ رہا ہے تو z بھی لازمان group 2 میں آئے گا تھرڈ کنڈیشن ہے if z is in group 1 اگر z group 1 میں آ جاتا ہے w must also be in group 1 اور جو w ہے ہمارا وہ بھی group 1 میں آئے گا اب ان کنڈیشن کو ہم کیا کرتے ہیں ان کو تھوڑا شارٹ فارم میں ہم لکھ لیتے ہیں اپنے پاس پہلی کنڈیشن کیا تھی پہلی کنڈیشن تھی کہ a can not be سب سے پہلے تو books کے نام دکھتے ہیں books ہمارے پاس تھی a b c w x y z یہ ہمارے پاس books تھی پہلی کنڈیشن کیا ہے کہ a can not be in the same group as b تو ہم نے لکھا کہ جو a ہے وہ اور جو b ہے وہ دونوں ایک group میں نہیں ہو سکتے میں نے cross لگا دیا کہ دونوں same group میں نہیں آئیں گے second condition ہے if x is in group 2 z must also be in group 2 it's mean کہ اگر آپ کا x جو ہے وہ group 2 میں آ گیا تو آپ کا جو z ہے وہ بھی group 2 میں آئے گا اس کے بعد third condition ہے if z is in group 1 w must also be in group 1 کہ اگر ہمارا جو z ہے وہ group 1 میں آ جاتا ہے تو پھر جو w ہے وہ بھی group 1 میں آئے گا یہ ہمارے پاس تھی جو questions آگے سارے ان کے لیے یہ سوال ایک ہی ہے تو یہ ایک ہی ہوتا ہے question جو ہم نے پڑھا ہے ابھی وہ یہ ایک ہی question ہے یہ والا جو ہم نے پڑھا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ یہ اس کی کچھ conditions ہیں یہ والی اب اس کے آگے اس نے چار یا پانچ mcqs دیئے ہوتے ہیں کچھ میں تین ہوتے ہیں کچھ میں چار یا پانچ اور وہ سارے mcqs ہم انہی conditions کو دیکھ کے solve کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے conditions ساری نا short form میں لکھ لی ہیں ساتھ آکے ہم ہر mcqs کے ساتھ اس کو ساتھ ساتھ compare کر کے solve کر سکے تو چلتے ہیں ہم اپنے سوال کی طرف تو چلیے اپنے next سوال کی طرف چلتے ہیں پہلا سوال ہے ہمارا if a and z are in group 2 کہ اگر a اور z جو ہیں وہ group 2 کے اندر آ جاتے ہیں any of the following books can also be in group 2 accept کہتا ہے اگر a اور z group 2 میں آ گئے ہیں تو بتاؤ کہ ان میں سے ایسی کون سی book ہے جو group 2 میں نہیں آ سکتی تو یہ آپ کے پاس books name ہے یہ conditions ساتھ لکھی ہیں جو ابھی ہم پیچھے پڑھ کے ہیں تو یہ ہمارے پاس کچھ options given ہیں تو سب سے پہلے سوال کے اندر کیا ہے a اور z کس میں آ گئے ہیں group 2 میں تو مطلب میں لکھ دیتا ہوں a اور z یہ میرے آ گئے group 2 میں اب دیکھو ہم نے condition پڑھی تھی کہ اگر a جو ہے وہ group 1 میں آ جائے تو b نہیں آئے گا مطلب یہ دونوں سیم group میں نہیں آئیں گے اس کا مطلب ہے کہ اگر a group 2 میں چلا گیا ہے تو پھر جو b ہے وہ group 1 میں ہوگا اب دوسری condition اس نے بولا ہے کہ z in group 2 اب دیکھو اگر z group 2 میں ہے تو اس کا مطلب پھر جو x ہے وہ بھی group 2 میں ہوگا اب یہ میرے پاس آ گیا x ٹھیک ہوگیا اب مزید آگے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ آپ کو اس نے پوچھا تھا کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ a اور z اگر group 2 میں آتے ہیں تو ان میں سے ایسی کون سی book ہے جو group 2 میں نہیں آئے گی تو آپ نے پہلے ہی دیکھا کہ a جب آپ کو group 2 میں آیا تو آپ کی پہلی condition یہ تھی کہ a اور b same group میں نہیں رہیں گے تو اس کا مطلب اگر a group 2 میں چلا گیا ہے تو پھر b جو ہے وہ اس group میں کبھی بھی نہیں رہے گا تو b چلا جائے گا group 1 میں تو اس لئے b ایک ایسی book ہے جو group 2 میں کبھی بھی نہیں جائے گی کیونکہ a اور b same میں نہیں رہ سکتے اس لئے correct option ہے ہمارا option a چلیے اپنے next سوال کی طرف چلتے ہیں دوسرا سوال ہے ہمارا if z is in group 1 which of the following must be true اگر z جو ہے وہ group 1 میں جائے تو بتاؤ ان میں سے کون سا option true ہے یہ condition ساتھ side پہ لکھی ہیں اب اس نے بولا ہے کہ جو z ہے وہ group 1 میں ہے تو آپ z کو لکھو group 1 میں اب z کے about conditions پڑھو یہ last condition اگر دیکھی جائے تو z اگر group 1 میں آئے تو w بھی group 1 میں آئے گا اس کا مطلب ہے کہ w بھی آگیا group 1 کے اندر اب آپ نے دیکھا z جو تھا اس کا اور کس کے ساتھ relation تھا x کے ساتھ کہ اگر z ایکس group 2 میں تو z بھی group 2 میں چلا جائے گا ٹھیک ہے اب group 2 میں تو نہیں لیکن z تو اب group 1 میں ہے تو اس کا مطلب ہم جو x ہیں اس کو بھی ہم یہاں پہ رکھ سکتے ہیں کیونکہ x اور z کا آپس میں relation ہے کہ x جہاں آئے گا وہاں z بھی آئے گا ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پہ x بھی لکھ دیا اب ہمیں پتا ہے group 1 میں ہم نے رکھ رہی تھی چار books تین آ گئی ہیں اب پہلی condition دیکھی جائے کہ یہ جو دونوں ہیں اس کو ہم same group میں نہیں رکھ سکتے اس کا مطلب ان دونوں میں سے ایک group 1 میں آئے گی تو ایک group 2 میں ان دونوں میں سے جب ایک یہاں پہ آ جائے گی تو ہمارے چار books یہاں پہ پوری ہو جائیں گی اب دیکھا جائے تو یہ جو a اور b ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک یہاں آ سکتا ہے for example a بھی آ سکتا ہے اور b بھی آ سکتا ہے دونوں میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے کوئی ایک ہی آئے گا اب باقی کون سی بچی ہیں ہمارے پاس جو books تھی وہ ہمارے پاس z, w, x یعنی کہ ہمارے پاس جو books ہیں اس میں سے z بھی چلی گئی ہے w بھی گیا x بھی گیا باقی بچی ہیں ہمارے پاس a اور b بھی نکالو باقی بچی ہیں c اور y آپ c اور y کو group 2 میں لکھو c اور y اب پھر وہی بات تقریبا کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک یہاں رکھنا ہے کوئی ایک یہاں رکھنا ہے اے یا بی میں سے کوئی ایک یہاں آ سکتا ہے تو ایا یہاں بھی ہے canvas ک因ڈیشن ہوگی کہ یہ a اور b میں سے کوئی ایک یہاں آئے گا means کہ اگر یہاں a جا آ جاتا ہے تو یہاں b آئے گا اگر یہاں b آ جاتا ہے تو یہاں a آئے گا تو اس لیے میں نے دونوں لکھ دیں ہیں یہ دیکھو اس طرح ہماری پہلے گروپ میں چار بکس اور دوسرے میں تین پوری ہو جاتی ہیں اب ہم نے دیکھنا ان میں سے کون سا آنسر ہے ٹریو ہے تو سوال یہ تھا کہ اگر زی گروپ ون میں ہے تو بتاؤ کون سی سٹیٹمنٹ ریو ہے اے از ان گروپ ون اب دیکھا جائے تو اے ضروری نہیں ہے گروپ ون میں آئے کیونکہ اے جو ہے وہ گروپ ٹو میں بھی جا سکتا ہے ون میں بھی ہو سکتا ہے اس کا تو ہمیں کنفرم نہیں پتا ٹھیک ہے تو اس لئے ہم اے کے باؤٹر شور نہیں ہیں اس لئے یہ کریکٹ آنسر نہیں ہے سی از ان گروپ ٹو تو دیکھا جائے تو سی لازمن گروپ ٹو میں ہی آرہا ہے اس کا مطلب یہ ہمارے پاس کریکٹ آنسر ہوگا باقی اپشن دیکھتے ہیں ایکس از ان گروپ ٹو تو ایکس تو گروپ ون میں ہے یہ بھی غلط ہے بی اور سی ان سیم گروپ تو دیکھو بی اور سی سیم میں نہیں آسکتے پتہ نہیں ہے آپ یہاں پہ اے آئے گا کہ بی آئے گا بات نہیں ہے ڈبلیو اور وائے ان سیم گروپ ڈبلیو یہاں پہ ہے وائے یہاں پہ ہے یہ دونوں سیم گروپ میں نہیں ہیں تو اس لئے جو کریکٹ آپشن تھا وہ تو آپشن بی اب چلی ہم اپنے نیکس سوال کی طرف چلتے ہیں وہ یہ تھا کہ ایکس از ان گروپ ٹو جی ٹو کا مطلب ہے گروپ ٹو وچ آف دا فالونگ مست بی ٹریو اس میں سے بتانا ہے کون سا آپشن ٹریو ہے تو ہم نے دیکھا کہ ایکس ہمارا کس میں اس نے بولا گروپ ٹو میں ایکس میں نے رکھا گروپ ٹو میں اس کے بعد آپ نے کنڈیشن پڑھی کہ اگر ایکس گروپ ٹو میں آتا ہے تو زی گروپ ٹو میں لازمان آئے گا پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں ایکس کے ساتھ لکھتے ہیں زی اب دو میمبر ہوگے گروپ ٹو میں تین رکھنے تھے کیونکہ ہم نے سٹیٹمنٹ میں پڑھا تھا سوال کی کہ گروپ ٹو میں چار آئیں گے گروپ ٹو میں تین آئیں گے اب ان دونوں میں سے ایک ہم نے اٹھانا ہے کیونکہ یہ دونوں ہم سیم گروپ میں نہیں رکھ سکتے لکھا ہوئے ہی اور بھی ناٹ سیم سیم میں نہیں آسکتے تو اس کا مطلب اس پہ بھی وہی سینس یوز کریں گے جو اوپر یوز کیا ہے کہ اب پتہ نہیں ایک گروپ ٹو میں آئے گا یا بی گروپ ٹو میں آئے گا تو ہم اس کو اس طرح لکھ لیتے ہیں کہ اے یا بی ان دونوں میں سے کوئی ایک آئے گا اب یہ تین اس طرح گروپ ٹو میں پوری ہو جائیں گے باقی جو بچی ہیں وہ گروپ بان میں لکھ دو باقی ہمارے پاس کون سی بچ جاتی ہے اے بچ جاتا ہے اس کے بعد سی بچ جاتا ہے اس کے بعد ڈبل یو بچ جاتا ہے اور اے اور بی پہ تو یہ کنڈیشن ہے نا اے اور بی پہ تو یہ کنڈیشن آ جائے گی ڈبل یو آ گیا سی آ گیا اور وائے آ گیا اس میں اس طرح چار جو باقی بچی وہ یہاں پہ آ گئے اب اے اور بی دونوں میں سے کوئی ایک یہاں آ سکتا ہے اور یہاں بھی اے اور بی میں سے کوئی ایک یہاں آ سکتا ہے لیکن ایکس اور زی تو انڈرسٹوٹ آئیں گے ادھر ڈبل یو سی اور وائے انڈرسٹوٹ آئیں گے اب اس میں سے دیکھیں آپ کریکٹ آپشن کون سے اے ایز ان گروپ ون اے ضروری نہیں گروپ ون میں ہوئے گروپ ٹو میں بھی ہو سکتا ہے یہ غلط آنسر ہے بی ایز ان گروپ ٹو یہ بھی غلط بات ہے بی یہاں بھی ہو سکتا ہے یہاں بھی ہو سکتا ہے یہ بھی نہیں آئے گا ڈبل یو ایز ان گروپ ون اب دیکھا جائے تو ڈبل یو واقعی مارا مست ڈبل یو گروپ ون میں ہی آئے گا تو اس لئے کریکٹ آنسر ہمارا آپشن سی ہے باقی دیکھ لو وائے اور زی ان سیم گروپ وائے یہاں آ رہا ہے زی یہاں آ رہا ہے یہ سیم میں نہیں ہے یہ بھی غلط ہے زی انڈ بی ان سیم گروپ اب زی اور بی اب یہاں پہ اے بھی آ سکتا ہے بی بھی آ سکتا ہے اس لئے یہ بھی باقی کنفرم نہیں ہے اس لئے یہ آپشن بھی غلط ہے تو ہمارا کریکٹ آنسر آپشن سی تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی تو آپ کا کوئی سوال ہوتا ہے یا کہیں بھی بھی کنفیوز ہوتے ہیں تو آپ کمنٹ میں یا اس کی جو ڈسکرپشن کے اندر میرا کنٹیکٹ نمبر بھی ہے آپ وہاں پہ بھی مجھے ٹیکس کر سکتے ہیں اور اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں کمنٹ بوکس میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور باقی آپ نے ساری سیریز سننی ہے کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ لیکچر ہاں موسٹ لی پاس پیپر والے سوال ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے نیکس لیکچر میں تب تک کے لئے خدا حافظ